اسلام علیکم ویلکم ٹو باجوا ویلوگ نوی ویڈیو اچکارنے آتا نو ویلکم تے آج اسی توڑے واست ایک لہے کے آئے ہیں سپیچ سنت جرنیل سنگھ پنڈران آڑے دی اسی پہلے انہا دا ایک گانا سنے آسی جے ہوندہ پنڈران آڑا اس تو باد اسی انہا دی ایک سپیچ وے کھی تے آج ایک اور سپیچ میں نو بڑی اچھی لگی تے میں سوچا کہ انہاں شیئر کرا تے چلو سوڑے اوندہ دیئی سپیچ اوندہ دیئی بہت ساری ہیں سپیچ ہاں 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 اے حوال بڑھنے ہیں ہندوستاندی پردارمانٹری ایک گال کہہ دے میں کہ میں کالیاں کہنا چاوندی ہاں جاب شکھاں کہنا چاوندی ہاں پنجاب والیاں توسی مورچا لایا توسی ایسرین چیجاں منگ دے ہو باہر سکھاں بارے سوچلوں کی بانوں کوئی مقدمہ درج نہیں کیونکہ پانکارے گر جمعی ہیں پارجے ایسے ستے ایتنوں پندرہ بارے گالے کہے دے رہے ہیں جا سمندری ہاری چی میٹنگ رہے ہیں کہ بید بی اندرہ دے رائجے حکومت دے نشیل چاہ کے تیرے مان چینا حکار ہے کہ تُو سکھاں نو چتاونی دینا چاہوں نہیں ہوں سوچلے بارنا بارے کی بڑھوں ایتنوں کی تارکھنا چاہتا سانوں بھی ہندو اندرہ دو برد نہیں سنگو جکارا نہیں شکنا میں جو جہاں میں جکارے بارے سجنہوں بیمتی کریں گے جو میردہ کی ہے جکارے مگروں شادرے اٹھاں گے پھل سونڈو ساری ہاں گنام شدی جانے جکارے ایلا آجاد ہوگا ایر راستے چھ فرک نہ پاؤ سونڈ دی کوشش کرو جو گنام کے نہیں ہے میں کلیاں کسے بچاکے گلہ نہیں کیتے گا میرے سے دوش بھی لگے میں گلہ نے گرم بول گا دیچ پوارا پونا چاہوں گا نہ مہدہ رسطہ توڑنا چاہوں گا اور میں تو آڈے کوڑا دی پوشنہ بھی اپنے رسطہ کی ہے ہندو ساندھی پردان منطری دی جنے واری دیش دی میرے نہ ہو جانا کے کٹتے ہیں میں ایک ممولی شکھانا سیوہ دار ہاں وہ تو آڈیاں بوٹنا لے کے بنی میں تو آڈی کے ساتھ بوٹ لے کے ساتھ نہیں بنیا میں اوہ سپیتا گروہ گوھن سنساگ دی کرپا لے فرکا ساتھ کھنگلوں سے مہا پرکسنٹ مہا بکر تار چند دی خال پر میرے دا فرکا اونہ دا ساتھ بے سٹیٹی آیاں میں وہ ہنگوستان دی جنٹاریاں بوٹنا لے کے بنی تے جے ہو کہیں دی آپ پاکتے چنی واریاں سکھا لیاں کورنہ واریاں بیبیاں اونہ دا ساڈیاں تے جو دان پر لیدر سوچ لینے اپنا خوشرے پاہانی بھی اُتر نہیں لینا دنیا لے کسے رہ برنوں کسے کتاب بیچ کسے ہسٹری بیچ کسے لکھ چیٹی پڑے لکھیں پڑے لکھیں فلاسپرس جنٹ پر کسے رہ پڑے نانا اوے انہوں مرد کھر بکھا دے کچھ لکھیں مرد لکھا تے کوئی کو گروہ گومن سن صاحب کی بارے لکھے ہیں وہاں پرگیتے ہو مردہ گمڑا مریام اکیلا وہاں وہاں گوبند سنگ آپ تے گروہ کیلنا کہ جیڑا مونڈا پیوار گن ہو ان کو لکی لکھی ہے وہ تسی مغرصہ افتتو کر لیوں جیڑا مونڈا باپو آدھے نال نال رلے لوکی شرک کر دے ہیں پیتا ہوئے گروہ گومن سن صاحب انہوں تم بھی آ جاوے ترکا ماریا جاں نفت بچن کہے جان تُسی سادے چو جمعیہ سادے چو جمعیہ بامڑ ہو پیتا ہونگار کے کنڈا گلن کا بامڑ شتری کو کونتوں برامڑ کو نہ ہے تو بھی کے ساتھ آری ہی دو ملوم دی بنایا چلتا سہیں پاچھے نوں مہارا اکنے بلکل اگر نہیں ہوگئے بھی جیتا میں کہہ جاں دیری بھی گنتی ہے تھا نوں تے مقادمہ پانچ سو تے شیت آرہ دین درگ ہمڈا ہے تو دیتے نہیں کیونکہ پانچ سو تے کرے جمعیہ ہے جے ہندو ساندہ گرہ منطری کہہ لے گئے کہ کٹ لو اٹھاں دنہوں نے لچو پندرہ دینوں گرنالک نواس رچوں بامڑ میں کرے جمعیہ سے مقادمہ کوئی درج نہیں تیرے پندرہ بارہ تو ستیشتوں پر جاں کوئی لیڈر کہہ دے ہیں تنوچ باہوانگے لوہے لچانے بھنگاری پانچ سو آجی تھی آرہوکے سے مقادمہ درج ہے جے پتہ چاہ رہیہ ہندوہ نے کرے جمعیہ عدالت نیا کر رہی ہے لگے آنے مقادمہ چل رہی ہے تے پتہ چاہ رہیہ پارلیمنٹ میں چلان دے رہی ہے کہ نشطر سنگھنو فانسی لگنی چاہی دی سی وہ لے تے مقادمہ کوئی درج نہیں جے سوامی گتگا لیش ہری آنے لے رہنے والا ہندو وہ کہہ دے چکو کشارہ پرنا کے نکل جو سکھڑے پھارے تھوں تو آڈا کوئی کام نہیں کوئی مقادمہ درج نہیں جے پنجازہ ویتمنٹری کے اول کرشن بامنہ رہے کرے جمعیہ وہ کہہ دے رہے کہ ساریاں سمپردامہ ختم کر دین گا چاہ شہ مینے پہلے لیخبرہ کالی پتر کا چہنے آتھول پڑی ہے ساریاں سمپردامہ ختم کر دین گا کوئی مقادمہ درج نہیں جے کیا جاوے سکھانو کچھل دیا گے دڑ دیا گے مر دیا گے کوئی مقادمہ درج نہیں جے ہروانسلال خننا ایسے امر سرزی پویتر پرتی ویچ اے گال کہہ دے رہے کہ دکی تکی کھین نہیں دینی سیرتے پگڑی رہے نہیں دینی کچکڑا کرپان انو پیجو پاکستان کوئی مقادمہ درج نہیں اسی ہے یہ آردی جیپ دیتی پنجاز پیاریاں واٹک سکھنے ستارہ جلائی نو پیشلے سارو پھڑی اور اس نے اوہ دے سباندھ دیچی جیڑے سنگھ پھڑے تھی جنگیر سنگھ اجائب سنگھ منگل سنگھ مریق سنگھ تارہ سنگھ اوہ سنگھا جسے تیجھے بیٹھیا جیپ اتھانے چا تین لاکری بات سزیتی سانگت نے پرچار واستے میرے ستکار جوگ میرے پیتا سدارس مہاپورک برم گیانی سانن نوجوانی عمر دے رہے چھوڑا دے گے پرہ لفظوں سے مطابق اوہ دی بجرگ ماتا ماتا لاو کا اور جی اوہ میں اسے لیڑ جائی ہے چینڈوارے مقصر تو تے جارم حکومت اور نمی باسنوں پکڑ کے تے مقصر تو لیا کے خالتا دی سال کے کھانے دکھاری کر دے رہے اور میں تو اجھے کوئے پوچھنا چونہ دے رہے کہیں یہ گلت بول گا جی یہ گرم بول گا ہے اینا وادا ہون تو پچھو کیا سی بی جے ساڑی باسٹو پانجوار دے رہے چھوڑا دے رہے پانجہ آر ہندوانوں ایک کھنچے چھوڑاں گا اور اینا نکسا بائی ساب گلنا دے سچیاں تے خریہ گیتیاں بیلکل ہے میں اصل جے کے لیڈر دی پیشان ہون دیئے کہ وہ کمیں اپنے چان آلیاں نو کٹھا کر سکتا بے تے نو ڈاؤٹ کے پیشلے کم از کم جڑا میری عبدربیشن نے اس دے سا ابنڈ پیشلے سو دو سو سال تو سیکھ ہسٹری دے سب تو جڑے تگڑے لیڈر نے انہ چو سنت جرنیل سنگی نے جو انہ نے اپنی قوم نو کٹھا کر کے تے محاصرہ کیتا سی تے کمیں اندرہ گاندی نے انہ نو شہید کیتا تے بہرحال ایک لیڈر یہ انہ دے سپیچ بڑی ودیہ سی پاکستان چے اگر پرانے دور چے بیکھا جاوے تے پوٹو زلفکار علی پوٹو تے آج کل عمران خان انہ دے سپیچ بھی بڑی تگڑی ہون دیئے تے لوگ کٹھے ہون دے رہے ہونا تے تے سنت جرنیل سنگ نے بڑی اچھیاں کرنا کیتی ہیں بہت ودیہ کرنا کیتی ہیں اپنی قوم دے حق چکیتی ہیں انہ نے کہا کہ میں ایک عام بندہ ہوں تے اندرہ گاندی تے وزیر آزم ہو کے تے مطلبے یہ چیزیں کر رہی ہے اندرہ گاندی بھی تے پھر اپنے انجام پہنچی سنے بلکل ہمیں تے ہر بندہ جو کردہ ہے وہ کٹدہ ہے تے بہرال سنت جرنیل سنگ دی جڑی سپیچ ہے بہت بردستی انہ نے کہا سنت میں ہمیں نہیں بڑایا میں ہمیں سیکھ قوم نے بڑایا ہے تے نو ڈاؤٹ کہ وہ ایک بہدر بندہ سنے بھرال سب ہر بھی نہ دی سپیچ سونا گیا آپا ہاں بلکل ہر بھی نہ دی سپیچ جڑی سونا گیا سپیچیز تے انہ نے یہ بہت فاریاں پہنیاں گیا بہرالے بڑی منو ودیہ لگی انا دا ایک ایک جڑا لفظ سی بہرال بہت اچھا سی زبرتست چلو ملتے تو چلو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو چھے رکھو اپڑا خیال